نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اگزام گروہ میں دوستو ہماری جو ریلوے 2020 کے انترکت جتنے بھی اگزام سونے والی ہیں چاہے وہ انٹی پی سی ہو یا فی گروپ ڈی ہو اس کے لیے ہم نے جو گیس ایم سی کیو کی ایک سیریز چلا رہے ہیں جس کے انترکت میں آپ کو ڈیلی چالیس ایم سی کیو بتاتا ہوں جو کی پچھلے پانچ سالوں کی اگزام میں پوچھے گئے جس کا لینک آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو پورا ویڈیو شروع سے آخر تک جرور دیکھے گا کیونکہ بہت ہی مہتپورن اپریشن ہے اور ہر کوشن کا آنسر کمنٹ بوکس میں دیجئے آپ پھر اپنے من میں سوچیں اور آخرین میں جرور بتائیں کہ آپ کو چالیس میں سے کتنے مانکس آئیں سانسات اپنے آر آر بھی زون کا نام دیکھنا بلکل بھی نہ بولیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آبی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو فٹاپٹ سب اسٹرنس ایک لائک کر دیجئے اور ایک شیئر کر دیجئے جس سے کہ ہم آپ کے لئے اس طرح کے ویڈیو لاتے رہے تو چلیے آج کا ہم سب سے پہلا پرشن دیکھتے ہیں پراثم بھارتی سامراج استحابیت کیا تھا آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کس نے پراثم بھارتی سامراج کو استحابیت کیا تھا تو اس کا صحیح طرح کیا ہوگا option number c چندرگوپت موری دوارا کس کے دوارے کیا گیا تھا چندرگوپت موری دوارا دیکھیں میں آپ کو یہاں پر موری کال بھی ہوتا ہوں یاد رکھیے گا موری کال کب سے کب تک تھا تو یہ تھا 322 عیسی پورو سے لے کر تو کب تک تھا 185 عیسی پورو یاد رکھیے گا 322 عیسی پورو سے 185 عیسی پورو موری کال تھا یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے اور پراثم بھارتی سامراج اسحابیت کس نے کیا تھا چندرگوپت موری نے چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں آگ بوجھانے کے لیے پرائیوکت گیس کون سی آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کس گیس کا پرائیوک آگ بوجھانے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح طرح کا option number c کاربن ڈائی اکسائٹ جو کاربن ڈائی اکسائٹ گیس ہوتی ہے اس کا پرائیوک آگ بوجھانے میں کیا جاتا ہے چلیے دوستو نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں مدد پدیس راج جی کا گھٹن کب ہوا تھا آپ کو بتانا ہے کہ مدد پدیس راج جی کا گھٹن کب ہوا تو اس کا صحیح طرح کا option number c ایک نومبر 1956 دیکھئے مدد پدیس راج جی کا گھٹن کب ہوا ایک نومبر 1956 کو ہوا تھا چلیے دوستو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا بند ارثویوستہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آریات اور نریات پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے کسی دیس کا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بند ارثویوستہ کہتے ہیں بہت ہی مدد پرن پرشنے والا بھی چلیے نیکسٹ کوشن ہے ہمارا بھارت کے مکھ چناؤ آیوکت کی نیوکتی کون کرتا ہے بہت ہی مدد پرن پرشنے کے بھارت کی جو مکھ چناؤ آیوکت ہوتے ہیں ان کی نیوکتی کون کرتا ہے تو اس کا صحیح طرح کا option number c چلیے نیکسٹ کوشن ہے ہمارا دوستو ہمارا اگلا کوشن ہے جرمنی کا سب سے مہتوپورن کوئلا چھتر کون سا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا چھتر جرمنی کا سب سے مہتوپورن کوئلا چھتر ہے تو اس کا صحیح طرح کا option number c ویسٹ فولیا چھتر کون سا چھتر ہے ویسٹ فولیا چھتر چلیے دوستو نیکسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں اگلا کوشن ہمارا ہال ہی میں بھارت کے کس راجی میں ویسٹ نیل وائرس کا پہلا ماملہ سامنے آیا ہے دیکھیں ابھی حال ہی میں مارچ 2019 میں بھارت کے ایک راجی میں ویسٹ نیل وائرس کا پہلا ماملہ سامنے آیا ہے تو آپ کو اس راجی کا نام بتانا ہے تو اس کا صحیح طرح کا option number b کیرل کہاں پہ آیا ہے ماملہ کیرل میں آیا ہے چلیے دوستو نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں ہندی دیواز نمنے میں سے کس دن منایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ہندی دیواز نمنے میں سے کس دن منایا جاتا ہے تو اس کا صحیح طرح دوستو option number d 14 ستمبر کا منایا جاتا ہے ہندی دیواز 14 ستمبر کو منایا جاتا ہے چلیے نیکسٹ کوشن ہمارا کس ونش کے ساسکو نے چھترہ پڑھنالی کا پریوک کیا آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کس ونش کے ساسکو نے چھترہ پڑھنالی کا پریوک کیا تھا تو اس کا صحیح طرح کا option number d شکو نے کس نے کیا تھا شکو نے کیا تھا چلیے دوستو اگلا کوشن ہمارا دیش کے ویو سائک ارزا خپت کے کوئلے کا یوگدان ہے آپ کو بتانا ہے کہ دیش کے جو ویو سائک ارزا خپت میں کوئلے کا یوگدان کتنا ہے تو اس کا صحیح طرح کا option number b 67% کتنے پرسنٹ ہے 67% یوگدار ہے چلیے نیکسٹ کوشن ہمارا نیم لکھت میں سے سمائے کا ماترک کیا نہیں آپ کو بتانا ہے سمائے کا ماترک کونسا نہیں ہے تو اس کا صحیح طرح کا option number c پرکاش ورش پرکاش ورش کئی کا ماترک ہوتا ہے پھر نیکسٹ کوشن ہمارا آدھی گرند کس نے سنکلیت کیا تھا آپ کو بتانا ہے کہ آدھی گرند ان میں سے کس نے سنکلیت کیا تھا تو اس کا صحیح طرح کا option number c گروہ ارجن نے کس نے کیا تھا آدھی گرند کو گروہ ارجن نے سنکلیت کیا تھا چلیے نیکسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں سنراشناتماک روپ سے میگھالائی چھتر کس کا بھاگ ہے آپ کو بتانا ہے کہ سنراشناتماک روپ سے میگھالائی چھتر کس کا بھاگ ہے تو کس کا بھاگ ہے دککن کا بھاگ ہے جو میگھالائے ہے وہ کس کا بھاگ ہے دککن کے بھاگ ہے چلیے نیکسٹ کوشن ہمارا ہریکین چلتے ہیں آپ کو تناہاں ہریکین کہاں پر چلتے ہیں تو اس کا صحیح طرح option number d mississippi گھاٹی میں کہاں پر چلتے ہیں mississippi گھاٹی میں آتے ہیں ہریکین چلیے نیکسٹ کوشن ہمارا کس چھوال سے آئیوڈین پراتھ تو ہوتی ہے آپ کو تناہاں ہریکین سے کس چھوال سے آئیوڈین کو پراتھ کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح طرح option number b laminaria دیکھیں laminaria سے آئیوڈین پراتھ کیا جاتا ہے جو شیوال ہوتا ہے چلیے نیکسٹ کوشن ہمارا یشدیلپن میں لوہے پر کس کی پرد چڑھائی جاتی ہے یشدیلپن میں لوہے پر کس کی پرد چڑھائی جاتی ہے جستے کی کس کی پرد چڑھائی جاتی ہے جستے کی چلیے نیکسٹ کوشن چلتے ہیں اگلا کوشن ہمارا تمیل کاوے کا ODC کہا جاتا ہے آپ کو بتاہنا کہ تمیل کاوے کا ODC کس کو کہا جاتا ہے تو کس کو کہا جاتا ہے منی میک لائی کس کو کہا جاتا ہے منی میک لائی کو کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہمارا کپور کے چھوٹے 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 چھو جانگ میں استھے تو ہوتی ہے. چلیے. گرنار پاڑیا کہاں پر استھے تھے۔ گجرات میں استھے تھے۔ گرنار پاڑیا کہاں پر استھے تھے۔ چلیے۔ بیہار کے پراؤں مکھی منتری کون تھے۔ بیہار کے پراؤں مکھی منتری بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح تورکہ option number a ڈاکٹر شریقرشننشی بیہار کے پراؤں مکھی منتری تھے۔ چلیے۔ بھارتوارش آقار میں وشکا دیکھیں بھارت ورش آکار میں وشو کا کون سے نمبر کا بڑا دیش ہے تو یاد رکھے گا ساتوہ سب سے بڑا دیش ہے کس میں بات ہو رہی ہے آکار میں بات ہو رہی ہے تو آکار میں بھارت وشو کا ساتوہ سب سے بڑا دیش ہے جبکہ جنسنگ کے معاملے میں وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن آکار کے معاملے میں ساتوہ نمبر پہ آتا ہے چلیے اگلا پرشن ہمارا باغانی کرشی کے انترکت نہیں آتی دیکھیں باغانی کرشی کے انترکت ان میں سے کون سی فصل نہیں آتی ہے تو اس کا صحیح ترکہ آپشن نمبر بھی چاہوال جبکہ ناری ایل کہوا روڑ یہ تین ہوئی باغانی کرشی کے انترکت آتی ہے تو یہاں پر پوچھا گیا جاتا ہے نہیں آتی ہے آپشن نمبر بھی is the right answer نیکس کوشن ہمارا ہے ناثولہ دررہ کس راجی میں استیت آپ کو بتانا ہے جو ناثولہ کا دررہ ہے وہ کس راجی میں استیتے تھے تو اس کا صحیح ترکہ آپشن نمبر کی سکیم کہاں پر استیتے تھے سکیم راجی میں استیتے تھے ناثولہ دررہ آپ کو بتانا ہے کارل مم کی پہاڑی کہاں پر houڑی تو اس کا صحیح ترکہ آپشن نمبر کی کھیرل کھاں پر استتے تھے کھیرل میں استیتے تھے کارل مم کی پاری نیکس کوشن ہمارا ناثولہ کے کس اوبغرہ نے حال ہی میں پتھوی سے تین گونہ بڑے گرہ کی خوچ کئی آپ کو بتانا ہے کہ حال ہی میں ناسا نے جو ناسا کا اوبغرہ ہے اس نے پتھوی سے تین مونے بڑے گھرہ کی خوچ کیے تو کونسا ہے تو اس کا صحیح ترگا آپ کو بتانا ہے اس اوبغرہ کا نام بتانا ہے جس نے پتھوی سے تین بڑے گھرہ کی خوچ کیے تو اس کا صحیح ترگا دوستو آپشن نمبر اے تی ای ڈول ایس کس نے کیے تی ای ڈول ایس چلی دوستو نیکس question کے چلتے ہیں رگوید میں کھول کتنے منڈ ڈال ہے تو اس کا صحیح ترگا آپشن نمبر ڈی دس کتنے منڈ ڈال ہے توٹل 10 منڈ ڈال ہے تیجام نیکس question ہے ہمارا بھارت کے پششیمی سمودری تٹ پر ورشا کس مانسون سے ہوتی ہیں ہماراں بھارت میں حرید کرانتی کے جنگ کون تھے सوامی ناتن یاد رکھے گا سوامی ناتن جو کی بھارت میں حرید کرانتی کے جنگ مانے جاتے ہیں پریوکشالہ میں یوریا کا سنسلیشن سب سے پہلے کس نے کیا آپ کو بتانا کہ پریوکشالہ میں یوریا کا سنسلیشن سب سے پہلے کس نے کیا تو آپ نمبر سی is the right answer کس نے کیا تھا چلیے نیکس پریوکشالہ میں گاؤں کے مکیا کو کیا کہا گیا ہے بھوژک یا پھر گرام بھوژک یا پھر گرام بھوژک نیکس پریوکشن ہے ہمارا شیخ خلیفہ بن جاید النایان کو کس دیش کا دوبارہ راشترپتی چنا گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں ان کو دوبارہ راشترپتی بنایا گیا ہے کہ ان کو شیخ خلیفہ بن جاید النایان کو کس دیش کا دوبارہ راشترپتی چنا گیا ہے تو اس کا صحیح تر ہے option number D UAE کس کا چنا گیا ہے UAE کا چلیے نیکس پریشن کیوں چلتے ہیں اگلا پریشن ہے ہمارا بولومیٹر ماپن کی ایک یکتی ہے دیکھیں بولومیٹر کی دورہ کیا ماپن جاتا ہے تو اس کا صحیح تر کا اوشمی وکیرن کو اوشمی وکیرن کی ایک یکتی ہوتی ہے وکیرن کو ناپنے کی ایک یکتی ہوتی ہے بولومیٹر چلیے اگلا پریشن ہے مط ویلاز پرہسن ناٹک کا رجیتہ کون تھا دیکھیں مط ویلاز پرہسن ناٹک کا رجیتہ ان میں سے کون تھا تو اس کا صحیح تر ہے option number ہے مہندر وربن پرتم کون تھا مہندر وربن پرتم next question ہے ہمارا سوکھی ورف کیا ہے آپ کو ترے سوکھی ورف کیا ہے تو اس کا صحیح option number ہے ٹھوز کاربن نایاک تھا ٹھوز کاربن نایاک تھا اس کو ششک بھرک بھی کہا جاتا ہے next question ہے ہمارا کبھی بان بھٹے نیوازی تھا دیکھیں کبھی بان بھٹے کہاں کا نیوازی تھا تو اس کا صحیح option number ب تھانیشور کا چلیے next question ہے ہمارا حال ہی میں کس دیش نے کاربن ٹیکس کی شروعات کی آپ کو ترے ان میں سے کس دیش نے حال ہی میں کاربن ٹیکس کی شروعات کی تو یاد رکھیے گا اب یہ جولائی دو ہیارڈ نے اس میں یہ لاغو کیا گیا ہے option number 8 right answer دکشین آفریکہ دکشین آفریکہ نے حال ہی میں کاربن ٹیکس کی شروعات کیے چلیے next question کیوں چلتے اگلا کوشن ہمارا نیم نے میں سے کون ایک مین ہے آپ کو بتانا ہے نیم میں سے کون ایک مین ہے اس کے صحیح طرح option number C flying fish دیکھیں کہ flying fish مین کی شہنی میں آتی next question دیکھئے CPI کے کس پورو سانسد اور دگج وامپتی نیتہ کا حال ہی میں نیدن ہو گیا ہے بہت ماتپرون پریشن ہے very important question ابھی حال ہی میں نومبر 2019 کا نیدن ہوا ہے تو CPI کے کس پورو سانسد اور دگج وامپتی نیتہ کا حال ہی میں نیدن ہو گیا ہے option number 20 right answer گروداس گپتا کون تھے وہ گروداس گپتا چلیے next question کیوں چلتے ہیں اگلا question ہمارا crushy کس پرکار کی مانوی آرتھک لیا ہے کوتانا crushy کس پرکار کی مانوی آرتھک لیا ہے option number 20 right answer پراتھمی کیسی ہے پراتھمی ہوتی ہے چلیے اگلا پرشن ہے ہمارا مطر پودھا ہے دیکھئے مطر پودھا ہے کس طرح کا پودھا ایک شاک شاک ہے ٹھیک لیگا پودھا ہے مطر next question ہمارا ایشیای مچ اتپادک دیشوں میں پراتھم اسثان پر کس دیش کا ہے آپ کو بتانا ہے کون سا دیش پراتھم اسثان پر ہے ایشیای مچ اتپادن دیشوں میں تو اس کا صحیح ترگا option number C China چین کون سا دیش ہے چین ہے تو دوستو آج ہم نے railway 2020 کی پرکشاہوں کے لیے NTPC اور group D کے لیے جو ہمارا guess MCQ کی سیریز چل رہی ہے اس کے اندر خصامنا 10 نمبر کا ویڈیو complete کر لیا ہے اس کے پہلے ایک نو ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ آئی بٹن سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ آپ کو 40 میں سے کتنے مارکس آئے ہیں سانسات یہ جرور بتائیں کہ آپ کا RRB zone کون سا ہے اگر اس طرح کے اور ویڈیو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے رکھیں دھنیواز جہین جائے بھارت